بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے آپ دو منت درچائے ہیں آپ سے بس میں دو منت چاہتا ہوں میں آپ تک اللہ تعالیٰ کا بیغام پہنچانا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی بات پہنچانا چاہتا ہوں میں آپ تک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج اس طور سے ہن مشکلات سے ہمارا ملک پاکستان گزر رہا ہے ہمارا ملک گزر رہا ہے ان کا واحد علاج اس کا واحد علاج لا الہ الا اللہ ہے لا الہ الا اللہ میں زندگی ہے یہ صرف کلمہ نہیں ہے لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پوری زندگی پوری سسٹم آف لائش میں انکمپس کرتا ہے ہم نے اس کلمے کو سمجھنا ہے ہم نے اس کلمے کو ویسے سمجھنا ہے جیسے رسول اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا تھا ہم لوگوں نے رسول اللہ کی تعلیمات کو پسے پشھ ڈال دیا ہے ہم نے دین کو صرف اور صرف مجلس تک محدود کر دیا ہے تو آج میں آپ تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے مسائل کا حل اسلامک اکنومک سسٹم میں ہے پاکستان کے مسائل کا حل اسلامک پولیٹیکل سسٹم میں ہے we need to believe that we need to be proud Muslims ہوتا کیا ہے کہ ہم اقصر کمپلیکسز کا چکار ہوتے ہیں ہوتا کیا ہے ہم اقصر خود ہی اپنی شراخ سے بھاگتے ہیں میرے دوستوں اور ساتھیوں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ترقی کر لیں حقیقی تبدیلی کا نعرہ لگانا ہوگا حقیقی تبدیلی وہ تبدیلی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج سے چودہ سو سال پہلے لے کے آئے تھے آج سے چودہ سو سال پہلے جس کا پتہ بتایا تھا اگر ہم اس کو سمجھ جائیں گے اس پولیٹیکل سسٹم کو سمجھ جائیں گے جب ہی ہم فلا پا سکتے ہیں اسلام has a solution for all the walls of humanity اسلام has a solution for all the walls of every other religion or every other thought this world offers us اسلام has a solution for all the problems of women اسلام has a solution for all the problems of family ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے ہمیں دعوت مسلم بننا ہے تو میرے دوستوں اور ساتھیوں میں اس پیغام کی طرف آپ کو دعوت دیتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آپ کو دعوت دیتا ہوں آخر میں اقبال کے اشار سے ہم بھی بات کا فتام کروں گا آنکھ جو کچھ دیکھتی ہیں لب پہ آ سکتا نہیں بہت بھی حیرت تو یہ بہت شام سے کیا ہو جائے گی ان دلوں کو یاد آئے گا پیغام سجود پھر جبی ساکِ حرم سے آجنا ہو جائے گی شب گریزہ ہوگی آخر جلوہِ خرشیت سے یہ چمن معمور ہوگا نغبہِ توحید سے اگر ہم توحید کا برچم بلند کریں گے سب ہم فلا پا سکیں گے سب ہم اصلی صحیح معنوں میں لا الہ الا اللہ کا پاکستان بنا سکیں گے